جہر یارو پریدی زدہ بار رہا کرو رہا کرو ایک ریاست دو دستور نامنزور نامنزور ظلم کے یہ سابتے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ سابتے ہم نہیں مانتے شرم کرو حیاء کرو خان کو رہا کرو خان تیرے چانسان بے شمار بے شمار رہا کرو رہا کرو خان کو رہا کرو ظلم کے یہ سابتے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ سابتے ہم نہیں مانتے ایک ریاست دو دستور نامنزور نامنزور ایک ریاست دو دستور نامنزور نامنزور جی شہر یارو پریدی صاحب بتائیے گا کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں دو بڑے عام کیس تھے آپ کے ایک بابر ستار میں توہین عدالت کا اور دوسرا تارک مبود جنگیری کی عدالت میں دونوں کیسے جو ہیں وہ ایک برطور پھر کمیشنر کو طلب کیا ہے دوسرے کیس میں دوبارہ جو ہیں انہوں نے موقع مانگا ہے نونوی کے کینڈرڈ بزہرن بھاگ رہے تھے کیا سمیتے ہیں کہ کیسے جائیں گے اب یہ فیصلہ آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ تمام تعریف رکی اور اربحہ درود امام الانبیاء خاتم النبین عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کا مہینہ ہے یکم ہے عیسار اور قربانی میرا لیڈر قوم کی ماں بہن بیٹیاں آج عیسار اور قربانی کے اس علم کو اٹھائے وے ایک چیز کے لیے کھڑے اور وہ کیا ہے کہ سب کچھ ہو جائے اس دردی کے مفادات پاکستان کی خیرت پاکستان کی سلامتی پاکستان کا مستقبل پاکستانی عوام اور رول آف لاؤ سپریبیسی آف لاؤ اس پر کوئی دوسری رائیڈی ہے تو یہ عدالتوں میں جو بھی خان صاحب بشہ بی بی اسی طرح باقی حسیران یہ پی ٹی آئے کو جس طرح ٹارگیٹ کیا گیا یہ جھوٹے مقدمات ان کے پاس کچھ ہے نہیں یہاں بھی ایڈجنمنٹ مانگ رہے ہیں وہاں پہ بھی باغ رہے ہیں کب تک باغیں گے اللہ کی پکڑ بھی یہ سارے آئے ہوئیں صرف میسیج یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ الحق ہے یہ سب کیوں اللہ ایک ایسی عبرت بنائے گا جس پر آنے والی نسلیں ان بدبختوں کو مثال بنائیں گی اور یہ یاد رکھیں یہ میری ماں بہرے بیٹیاں وہ تمام لوگ پاکستانی قوم اس وقت نائنٹی پرسنٹ عمران خان کے ساتھ قوم کے دل ڈڑک رہے ہیں ایک اوبجیکٹیو ہے کہ پاکستان کسی کے شاروں پہ نہیں چلے گا پاکستان ایک خودمختار ریاست ہے اور اس ملک ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام ہے عمران خان خان کو رہا کرو ایک ریاست دو دستور نامنزور نامنزور وزیر اعظم ایران خان